یہ جو مافیاز ہیں جن کو آرگنائزڈ کرائم یا آرگنائزڈ کرمینلز بھی کہا جاتا ہے یہ ایک معاشرے میں کسی بھی معاشرے میں ایک ناسور ہے اور پیریڈ آف ٹائم یہ لوگ پاور حاصل کر لیتے ہیں تھرہو منی، تھرہو دیر کانٹیکٹس، انڈیفرنٹ برانچز آف گورنمنٹ، انڈیفرنٹ آف باڈیز آف دی سٹیٹ اور وہ یہ حق مارتے ہیں ویلنریبل سیکشنز کا تو ہم نے چیف منسٹر کی ہدایت میں کہ پولیس شوڈ گو آفٹر دی بگ فش چھوٹے نہیں بگ فش that is our objective چاہے وہ کوئی بھی ہو فرسٹ فیز میں جو مافیاز کے خلاف ہم نے یہ آپریشن لانچ کیا ہے اس میں فرسٹ فیز میں ہم جا رہے ہیں against land mafia against eyes dealers and drug dealers and وہ لوگ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں جو benefit کرتے ہیں سود سے تو اس میں میں نے directions issue کی ہیں لیکن performance monitoring کیلئے میں نے ایک mechanism بھی introduce کیے ایک fort nightly report دیں گے ہر ایک ڈی پیو اور ہر ایک ر پیو سی سی پیو اور ان کا جو output ہوگا against these people طریقہ ایکار میں نے ان کو واضح کر دیا ہے کہ قانون میں کون سا اس کا طریقہ available ہے کیا طریقہ اپنانا ہے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو حکومت کی مختلف ادارے ہیں ان کی support کے ساتھ آگے کیسے ان کے خلاف action لینا ہے تو ان کا جو output ہوگا اس کو میں بطور performance indicators سمجھوں گا اور جو اچھا perform کریں گے they will be rewarded and vice versa سر خاصدار اور لیویس فورس کا ایشو رہا پھر فائنلی زم ہو گئے اور ایک اچھا initiative ایک تاریخ initiative لیا گیا ابھی بھی وہاں پر کچھ ایسے insecurities وہ باتیں ہیں کسی بھی ٹائم کے ساتھ زیادتی ہونے کا اب آپ قبائل کی بھی آئی جی ہے اس کو کیسے انصاف کو آپ پہ یقینی بنائیں گا آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اس کو it's a simple matter اس کو وہ لوگ complicate کرنا چاہ رہے ہیں جن کے vested interest ہیں اس میں سے وہ لوگ ہیں جو کہ misuse کرتے تھے ان خاصدارز کو اور ان لیویز کو اور ان کی salaries کو وہ civil لوگ ہیں جن کو ملا ہوا تھا ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے ہم نے system introduce کیا ہے ان کی length of service protected ہوگی ان کی seniorities protected ہوگی اور خاصداری system کو بھی میں نے سمجھا ہے اس کیلئے بھی ہم نے اس میں بندوباس کیا ہوا ہے جو عوازی خاصدارز ہیں ان کا بھی ہم نے اس میں provision رکھی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ہمیں cabinet نے six weeks دیئے ہیں جس میں ہم نے یہ task complete کرنا ہے 17 کو cabinet کی meeting ہوئی تھی 17 کو ہی میری discussions ہوئی میں نے ان تمام لیویز خاصدارز کے جو نمائندے تھے تمام ساتھ ازلا جو ہیں new limous districts اور چھے subdivisions ان سب کے نمائندے بشمول ان کے ڈی پی اوز کو یہاں سی پی او میں بلایا تھا ان کے ساتھ point to point میں نے ان کو explain کیا ہے simple لوگ ہیں سادے لوگ ہیں easily people can mislead them i explained it to them and they are totally on board with us اور ان کے interest کو protect کرنا میرا اتنا ہی فرض ہے جو کہ باقی پولیس کا ہے میری لیے they are police there is no step brotherly treatment to anybody صرف شہداء کے جو لوائکین بچے ہیں ان سے آپ نے کہا ایک وعدہ تاثر ان کو بھرتی کریں گے کہاں تک اس پہ کام ہوا ہے آگے کیسے لیکن جانا ہے صرف اس چیز کو شہداء کے جو بچے ہیں ہم بطور قوم مکروز ہیں ان کے یہ انہی کی قربانیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم لوگ یہ جو پیس ہے یہ صوبے میں جو بڑی قربانیوں کے بعد آیا ہے صرف پولیس نہیں public army frontier core frontier constabulary agencies ان سب نے مل کے قربانیاں دی ہیں جس میں سے یہ لیویس خاصدار بھی تھے تو ہم کبھی بھی ان کو let down نہیں کر سکتے یہ میرا ان کے ساتھ وعدہ ہے یہ چیف منسٹر کا وعدہ ہے ان کے ساتھ کہ ان کو حق دیا جائے گا حکومت کا ایک اپنا ایک طرز ہوتا ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ ہم نے already summary move کی ہوئی ہے اس کو حکومت جو ہے مختلف پیلووں سے دیکھتی ہے وہ دیکھ رہے ہیں ان کی جو observations تھے وہ ہم نے address کر لیے ہیں اور انشاءاللہ میں پوری امید ہوں کہ ان کو دو سو سیٹے ہم نے ان سے مانگی ہیں super numery posts شہداء کے بچوں کے لیے کہ ان کو ہم ان پہ ASIs لیں تو انشاءاللہ وہ کریں گے سر ابھی حالی میں کچھ دن پہلے ہی نوٹیفکیشن جاری ہوئی پشاکر جس کی جاری ہوئی جو لاکب ہندیز ہے اس میں ایک reform سے نظر آ رہی ہے سر تو کیا یہ صوبے کے دیگر جو عزلہ ہے وہاں تک بھی extend کی جائے گی کہ اس پر کیا آپ کا سر یہ بالکل یہ پرائم منسٹر آفس کا directive ہے کہ ہم SOPs بنائیں سٹریم لائن کرنے کے لیے اپنے چیک پوسٹس کو تاکہ عوام کو بے جات تنگ نہ کیا جائے تو پشاور پولیس نے پہل کی ہے اس کے علاوہ پشاور سے لے کے تورخم تک reformز ہوئے ہیں جو کہ highest level پہ appreciate ہوئے ہیں ڈی آئی خان میں ہوئے ہیں باقی سب جگہ ہوئے ہیں clear cut directions ہیں تمام ڈی پی اوز اور آر پی اوز کو اور یہاں سے ایک general guideline جاری ہو رہی ہے سی پی اوز سے جس کے light میں پھر اپنے ظلے کے situation کے مطابق وہ detailed SOPs وہاں پہ issue کریں گے جی سب جو SOPs define کیے گئے ہیں اقدام اچھا ہے سب کافی حد تک جتنے بھی یہاں پر ناکو بندی سے خصوصاً لوگوں کو بھی شکایات ہے سب اس حوالے سے ایک اچھا سٹیپ ہے اس کی کامیابی کتنے کے ساتھ تک آپ دیکھ رہے ہیں اور فورس کے اندر ہی اس کی acceptance کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں سب اچھا اچھا بہتری راستہ ہے اور اس کا جو سکسس ہے وہ کانسٹنٹ مانیٹرنگ اور سوپرویزن ہے تو ہم determined ہیں اور ہمارے resolve ہے ہم نے کرنا ہے اس کو لیکن کسی جگہوں پر ابھی بھی چیلنجز ہے پولیس کے لئے سب جس پر کام کرنا ہے پولیس کر بھی رہی ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو فوچر چیلنجز ہے دیکھیں یہ جو ہوا ہے نا جو ٹوئنٹی فیفت امینڈمنٹ کے بعد یہ مرجر ہوا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آلیف کیرو نے اپنی کتاب دہ پتھانز میں لکھا ہے آخری چیپٹر میں کہ it is the unfinished business of partition کہ how does پاکستان manage the merger of the tribal areas with the settled areas of خیبر پخت انخوا it is not a simple thing تو شکر الحمدللہ it has been very smooth number one because the political leadership is very clear in his mind number two all the stakeholders are on one page zero zero tolerance for corruption death in police custody escape from police custody rape in police custody child abuse terror